بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد امین سٹیٹ کاف سے آپ کے سامنے ہوں شکریہ ان تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جو ہمارے یوڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو ویورز بات ہو رہی تھی کمرشل کے حوالے سے کہ جی میٹرو سکی بجرخان میں جو کمرشل ایکٹیوٹیز شروع ہوئی ہیں تو اس حوالے سے کم سرے لوگوں کی کیوئیز بھی آتی ہیں کہ جی ہمیں کمرشل وزٹ کروائیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہیں آنڈراؤنڈ موڈ ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ایک پویسٹن ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مین جیٹی روڈ سے اس کا ڈسٹنس کتنا ہے اس کی اپروچ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ کلائنٹس کا ایک پویسٹن یہ بھی ہوتا ہے کہ جی مین جیٹی روڈ سے آپ کے جو کمرشلز ہیں ان کا ڈسٹنس کتنا ہے تو آج یہاں سے لوڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں کہ میں اس وقت جیٹی روڈ پہ موجود ہیں اور یہاں سے ہم لوگ اندر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ جو کمرشل پلوڈ ہمارے پاس پیئر ایویلیبل ہے یا باقی بھی جتنے پلوڈ ہیں وہ جیٹی روڈ سے کتنی لوکیشن پہ ہیں کتنے ڈسٹنس پہ ہیں جیٹی روڈ سے ان کا فاصلہ کتنا ہے ہر پلوڈ کی کچھ نو کچھ کریکٹریسٹکس ہوں گی کچھ نو کچھ پروپرنیز ہوں گی ہمارے پاس جو کمرشل اویلیبل ہے وہ این ایم سی آسپیٹل کے بلکل اپوزٹ ہے آئیے اب اندر چلتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جاتے ہیں کہ کمرشل تک پہنچنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے ویڈیو کونٹینیو رہے گی گیٹ سے انٹر ہو کے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے کہ لیفت و رائٹ پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں ایسی ویورز اب ہم نیو میٹرو سیٹی قدرخان کے مین گیٹ سے انٹر ہو کے اپنے کمرشل پلوڈ تک جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کمرشل پلوڈ کے اور گیٹ کے درمیان میں ڈسٹنس کتنا ہے جی یہ ہم نے گیٹ کراس کیا اور گیٹ کراس کرنے کے بعد ہم زید ایوینیو پہ جا رہے ہیں زید ایوینیو بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کی گئی ہے بڑی خوبصورتی سے اس کے اوپر ہارٹیکلچر کا بھی کام کیا گیا ہے اور شام کو جو یہاں پہ ویو ہوتا ہے روپ لائٹس کا اس کے علاوہ یہ جو اسمہ الحسنہ کے پورڈز لگے ہوئے ہیں یہ بڑا پیارا ویو دیتے ہیں بڑا خوبصورت سا ویو دیتے ہیں اب رائٹ اور لیفٹ پہ دونوں سائٹ پہ آپ کے جو سروس روڈ ہے سروس روڈ کے ساتھ آپ کے آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹس ہیں اور آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹس میں سے یہ ایک پلوٹ ہے جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادیں کھو دی گئی تھی بیسمنٹ کی اور بیسمنٹ کی بنیادیں کھو دنے کے بعد آگے آپ اس میں سے زمین سے اوپر نکلنے کی سٹیج پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں یہ کمرشل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اس وقت جو بنیاد کا جو سریعہ ہے وہ زمین سے گراؤنڈ لیول سے اوپر آ چکا ہوا ہے تو جی یہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہوگی ہے کمرشل پلوٹس کی کمرشل پلوٹس کی کنسٹرکشن شروع ہونا ایک اچھا پوزٹیف سائن ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ کی ایکٹیوٹیز چلتی جائیں گی اب رائٹ سائٹ پہ جو آپ کے سامنے والی چیز ہے وہ آپ کا سارٹ آن پیپر کا آپ کو بورڈ نظر آئے گا اس کے بعد گلو پارک کا بڑا خوبصورت سا ویو ملے گا یہ آپ کا اب میٹرو سٹی کا ارلی بیٹ بلوک چل رہا ہے رائٹ اور لیفٹ پہ ہم لوگ نورملی جب بھی سائٹ پہ وزٹ کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی بھی نظر آتی ہیں اس خوبصورت سے گلو پارک کو کروس کرتے ہیں ہم لوگ تو اس کے بعد آپ کا رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ ڈیلرز انگلیو شروع ہو جاتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ این ایم سی کا ہیڈ آفیس آتا ہے جس کے ساتھ سیمی سرکل میں پانچ مرلا کے کمرشل بلوٹس بھی ہیں یہ این ایم سی کا جو سیکیورٹی کنٹرول روم ہے جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہ بڑا خوبصورت سا وہی لیفٹ نیو میٹرو سٹی لکھاوا آپ کو کارونگ ہوئی بھی نظر آ رہی ہوگی سامنے آپ کے بلکل ٹفالگر سکوئر ہے ٹفالگر سکوئر کو ہم لوگ جب گراوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مسجد رخصانہ نظر آتی ہے فرنٹ پہ اور ساتھ ہی وہ سامنے جو آپ کو ویلاز نظر آ رہے ہیں یہ ساتھ مرلا کے ویلاز ہیں اور ان کے بیگ پہ آپ کے اوور ہیڈ وارٹر ٹینک کے لئے جدید فن ترز اور کریٹیوٹی کا یہ جو شاہکار بننے جا رہی ہے کافی ہائیڈرٹ لوکیشن پہ مسجد کو جگہ دی گئی ہے اور مسجد کو بڑا خوبصورتی سے ڈیکور کیا جائے گا بڑا خوبصورتی سے ڈیزائن کیا جائے گا زیادہ ایونیو کے پر آپ کو مختلف طرح کی سکلپچرز نظر آتے ہیں بہت سارے سکلپچرز کا تو ہمیں مطلب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے کافی سارے سکلپچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے جیسا کہ اب آپ جو ویو کر رہے ہیں سکلپچرز اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کمنٹس میں آپ ہمیں اس سے بھی آگاہ کیجئے گا کہ یہ کس چیز کا منومنٹ بنا ہوئے کس چیز کا سکلپچر بنا ہوئے یہ ایک پلانٹ بنایا گیا ہے جس کے سٹیم ہے اور سٹیم کے اوپر چھوٹا سا یہ پھول نمہ پودا ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اسی طرح سے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے وہ ایک منومنٹ سا بنا ہوئے اور اس کے بعد آگے آگیا یہ خوبصورت سا پیرٹ کا منومنٹ اس کے ساتھ ہی آگے یہ چاند کا منومنٹ آگیا اور چاند کے منومنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا ہمارے کمرشل بلوٹ کی لوکیشن آ جائے گی اس کے چاند والے اور برڈ والے منومنٹ کے بلکل درمیان میں آ جائے گا ہمارا آٹھ مرلا کا کمرشل بلوٹ تو ابھی گاڑی سے اترتے ہیں اور اتر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کمرشل بلوٹ کی کیا پوزیشن ہے اور یہاں پہ آپ کو کیا بینیفٹ مل سکتا ہے ساتھ ہی آپ کو میپ لوکیشن بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ میپ سے بھی اندازہ لگا سکیں کہ پلوٹ کی لوکیشن کیا بن رہی ہے یہ مسجد رخصانہ تھی مسجد رخصانہ کے ساتھ یہ ٹیفلگر سکوئر تھا اور یہ ہم زید ایونیو پہ ٹریول کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک برڈ کا منومنٹ اور برڈ کے منومنٹ کے ساتھ آپ کو یہ زید ایونیو کا ویو دیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سامنے دیکھئے یہ این ایم سی ہاؤسپیٹل کی بلڈنگ ہے جس کے اوپر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ مشنری بھی غائب ہوگی ہے لیبر بھی غائب ہوگی ہے ڈیولیپمنٹ رک گئی ہے تو ابھی اس وقت ہمیں تو سامنے اوپر جو مستری مزدور کام کرتے بھی نظر آ رہے ہیں لیبر کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے اس کی بیسمنٹ ریڈی ہو چکی بھی تھی گراؤنڈ فلور ریڈی ہے فرسٹ فلور کا چھت جلا تھا تو ہم نے اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور ابھی اوپر اس کے پلرز کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلا چھت بھی اس کا جلد ہی ڈل جائے گا یہ جو جگہ آپ کو سامنے یہ جو گرین والا ایک منومن نظر آ رہا ہے اور سامنے مشین نظر آ رہی ہے یہ رستہ جا رہا ہے آپ کا گیٹ نمبر ٹو کی طرف نیو میٹرو سٹی کا جو گیٹ نمبر ٹو ہے وہ اور یہ جو سامنے بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جو سوشل میڈیا وہ جو اوپر ہائٹڈ لوکیشن پہ ہے یہ سوشل میڈیا ٹیم کے لیے بنائی جا رہی ہے بیلڈنگ اور اس کے بالکل ساتھ ہے گیٹ نمبر ٹو جو ٹریفک آپ کو سامنے نظر آئے گی وہ جیٹی روڑ کی ٹریفک ہوگی تو اب آپ کو دکھاتے ہیں اپنے پلوٹ کی لوکیشن کہ ہمارے پلوٹ کی ایکزیکٹ لوکیشن کیا بنگی ہے تو ویورز یہ ہمارے پلوٹ کی ایکزیکٹ لوکیشن بنتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ سامنے ایک کٹ نظر آئے گا یہ روڑ اوپر جا رہی ہے جو دس مرلا کے پلوٹ کے ساتھ سے ہوتی ہوئی آگے جا کے کنیکٹ کرتی ہے ویلاز کو یہ پانچ مرلا کے ویلاز ہیں جن کا سٹرکچر ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور کافی سارے پلاسٹر ورک کمپلیٹ کر کے فارغ ہو چکے ہیں اور کچھ کا ابھی پلاسٹر ورک ہو رہا ہے ان ویلاز اور دس مرلا کے پلوٹ کے سامنے یہ جو سامنے آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن نظر آ رہی ہے یہ لوکیشن ہے آپ کے آٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹ کی جو کہ مین بولے ورڈ کے اوپر ہیں سارے کے سارے اور مین بولے ورڈ پر ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو جب اے ساؤتھ بلوک کی طرف ٹریفک رواں دواں ہوگی تو وہ ساری کی ساری ٹریفک اسی ایریا سے گزر کے جائے گی تو اس ایریا کے جو کمرشل ہیں وہ بہریہ اور ڈی ایچے کی طرح کافی اچھی پرائیس پہ بھی جائیں گے اور کافی بینیفٹ بھی دیکھے جائیں گے جی ویورز یہ جو آٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹ ہیں ان کی ڈیمنشنز اور ان کی جو جو فارمیلیٹیز ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہوئی ہیں آن گراؤنڈ یہ پلوٹ موجود ہیں سٹریٹ لائٹ کے پولز انسٹالڈ ہیں یہاں پہ سیوریج وارٹر سپلائے اور انڈر گراؤنڈ الیکٹرسٹی اور سوئی ایس کے جو پائپس ہیں وہ اس ایریا سارے میں بیچ چکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ زیادہ ایوینیو سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے یہی زیادہ ایوینیو ہی یوز کرنی ہے میٹرو کینال والے ایریا میں بھی جانے کے لیے کینال ویو لوجز والے ایریا میں بھی ایریا میں بھی ساؤتھ کے رائٹ سائیڈ والے یا لیفٹ سائیڈ والے کوئی بھی پلاؤٹس ہوں گے چاہے وہ پلاؤک ٹاور والے ہیں لوٹس گارڈن ڈیزی گارڈن کسی بھی ایریا کے پلاؤٹس ہیں روڈ ایکسس آپ کی یہی والی ہوگی تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ والے جو آٹ مرلا کے جو کمرشل پلاؤٹس ہیں یہ فیوچر میں بڑے بینیفیشل ہوں گے یہاں پہ جنہوں نے کنسٹرکشن کی ہوئی ہوگی ان کو ایک ایڈوانٹیج مل رہا ہوگا کہ ان کا کمرشل بہت تیزی سے چلے گا ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا زرہ ٹین کر کے دکھائیے گا ان کو ابھی جہاں پہ یہ ایکسیویٹر کھڑا ہے ایکسیویٹر والا یہ جو پلاؤٹ ہے جو بلکل ابھی آج لیول ہو چکا ہوا ہے یہ ابھی ریسیٹلی لیول کیا گیا ہے یہ جو پلاؤٹ ہے یہ روٹس سکول کے لیے لوکیشن سیلیکٹ کی گئی ہے روٹس کا جو سکول ہے وہ اس کی سائٹ ہے انشاءاللہ اس پہ بھی جلدی جو روٹس کی بیلڈنگ ہے وہ کام شروع کر دے گی ایک تو یہ روٹس سکول اور دوسرا سامنے این ایم سی ہاؤسپیٹل فیوچر میں یہاں پہ بریج بنے گا اور جو گیٹ نمبر ٹو سے روڈ آ رہی ہے وہ روڈ آپ کی آکے زید ایوینیو کو رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ کنیکٹ کرے گی تو بریج بنا کے اس کو لیفٹ سائیڈ پہ کنیکٹ کیے جائے گا تاکہ لوگ اے ساؤت کی طرف جانے کے لیے اس روڈ کو یوز کر سکیں ویورز ان پلوٹس کی کاؤسٹ آف لینڈ پیڈ ہے اور ان کے جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں وہ ابھی آؤٹسٹیننگ مطلب کچھ لوگوں نے ڈیویلپمنٹ چارجز جمع کروا دیئے کچھ لوگوں کے ابھی آؤٹسٹیننگ ان ڈیویلپمنٹ چارجز پہ بھی کمپنی نے چونکہ 30% آج کل ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے کمپنی نے دوبارہ سے policy ایک announce کی کہ privilege customers بنانے کے لیے 30% ڈسکاؤنٹ دیا تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 49,50,000 جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں اس پہ آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے cost of land جو paid ہے جن جن owners کے پاس یہ plots ہیں انہوں نے cost of land pay کی ہوئی ہے وہ لوگ اس وقت اس کو چونکہ market سے کم price پہ بیچنے کے لیے تیار ہیں باقی معاملات ہیں ان کو چلا سکیں تو یہ اس وقت میرے حساب سے تو بڑی اچھی opportunity بنتی ہے کہ یہاں پہ ابھی آپ investment کر دیں تو فیوچر میں آپ کو benefit مل جائے گا اور benefit کیوں ملے گا کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ہر چیز least price پہ ہے تو بات وہی آ جائے گی کہ یا ساڑی منل ہے یا بیک اے رو مائی ہے کیوں اس وقت جو بندہ investment کرے گا وہ فیوچر میں اس کو اچھے rate پہ بیچے گا اچھے profit کے ساتھ بیچے گا ویورز یہاں پہ ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اختتام آپ سے چاہتے ہیں اجازت ویڈیو پسند آئے تو اس کو like کر دیجئے گا ان plots کے متعلق اگر کوئی کیوری ہو آپ ان میں سے کوئی plot select کرنا چاہتے ہوں especially overseas جو clients ہیں ان کے لیے کہ اگر وہ یہ plot select کرتے ہیں تو ان کو ایک اچھی investment opportunity مل رہی ہے فیوچر میں benefit دے گی ویڈیو پسند آئے تو اس کو like کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس پر کمنٹ کر دیجئے گا کیوری کر دیجئے گا چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا تاکہ real estate سے related information آپ تک فیوچر میں پہنچتی رہے اور آپ timely decision لے کے اچھا profit آری کر سکیں شکریہ اللہ حافظ